بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کا مستقبل اور اپنے آنے والے نسل کو بچانے کے لیے منشعات کا خاتمہ ضروری ہے اے این ایف پاکستان کی زبردست اور اہم فورس ہے منشعات ایک ناسور کی طرح ہے جو آہستہ آہستہ پھیل کر ماہور کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے لیکن اے این ایف کے نوجوانان اس ناسور کے خاتمے کے لیے جوش اور جذبے کے دہت کام کر رہے ہیں اے این ایف کی کارکردگی سے مطمئن ہوں کہ یہ اپنا فرض ایمانداری کے ساتھ ادا کر رہے ہیں ان خیالات کے ظاہر فاقی وزیر انٹی ناکو ٹیکس آزم خان سواتی اور ڈیپٹیل سپیکر قومی اسیملی کاسم سوری نے چاہی کی تحصیل تالبندین اور نوکنٹی کے دورے کے موقع پر میٹیا سے پاتھید کرتے ہوئے کیا برقسمتی سے ذہنی امراض کی شراب بڑھتی جا رہی ہے جن کی پیچھے بہت سارے موشرتی اور سماجی اوامل کار فرما ہیں جن کی تدارک کے لیے صوبائی حکومت تھوز اور جامعہ منصوبہ بندی پر کام کر رہی ہے لیاکت شاوانی پاکستان ڈیموکریٹک مومن پی ڈی ایم کی جانب سے بہالی جمہوریت کی تحریک کا گجرانوالہ سے آغاز کے فیصلے کے بعد عمرانی ٹولے نے شاہد رہ دھانا میں اپوزیشن خصوصاً مسلم لیگ نون کے رینموں کے خلاف غدداری کا مقدمہ درج کروایا کیونکہ وہ بہت خوبی جانتے ہیں کہ تحریک کے آغاز میں گجرانوالہ سے پہلا پروگرام اپوزیشن خصوصاً مسلم لیگ نون کے حوالے سے پہلا ٹیسٹ ہوگا جمعیت علماء اسلام کے مرکزی ترجمان حافظ حسین احمد کی اپنی رہائش گا جامعہ مطلع علم میں میڈیا اور پارٹری کارکنوں سے گفتگو لورالائی، کلا سیف اللہ، مسلم باگ، کوئٹہ اور پھر گوادر ترکشارائیں بھی بنا لیتے اس سے پاکستان مضبوط ہوتا گوادر کے حوالے سے گزشتہ روز جو معلومات ملی وہ خصوصناک ہے گوادر بلوچوں کا مگر اختیار کسی اور کے پاس تجارت ہو رہی ہے بندرگاہ یہاں پر ہے مگر اس کا فائدہ یہاں کی لوگوں کو نہیں پہنچ رہا ہم سمجھتے ہیں کہ بیشتہ ان سے پورے ملک کو فائدہ پہنچے لیکن سب سے پہلے اس سے بلوچستان کو مستفیر ہونا چاہیے امیر حیدر خان ہوتی اپوزیشن کی تمام جمعیتیں استعمائی سیفو پر متفق اور یکسو ہیں استعمائی سیفو کا موصر ہتیار اس طرح استعمال کیا جائے گا جب اتجاجی سیریج کا فائنل ہوگا غداری کی لاواری سیف آئی آر کو مشہور زمانہ پنجاب پولیس کے ذریعے اپوزیشن ڈینماؤں کے خلاف پیدر ایر استعمال کیا جائے گا حافظ حسین احمد پی ڈی ایم کا 25 اکتوبر کو پیٹا میں جلزہ پوجودانہ اہل حکومت کی خاتمے کا آخری کی حیر ثابت ہو جائے گا عبدالقادر بلوچ سیحت مند مواشرے کی تشکیل کے لیے وامی امراض کے ساتھ ساتھ زینی سیحت پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے دنیا بھر میں 45 کروڑ افراد کسی رکسی دماغی آرزے میں مبتلا ہے منڈل ہیلس سے مطالعے قبام النازم شعوری آگاہی کی ضرورت ہے زینی سیحت کے آلوی دین کی مناسبت کے حوالے سے پارلیمانی سیکریٹری سہر ڈاکٹر رووہ خان بھولیدی کا پیغام کسٹم کی کارروائیان چاری کوئٹا کسٹم کی حملے نے ایف سی کے ہمراہ شیخ واصل کے مقام بر کارروائی کرتے ہوئے پندرہ کروڑ روپے مالیت کا غیر ملکی سامان جس میں کپڑا، ویلڈنگ روڈز، ہوتو پارٹس، ادویان، چائے، ٹائز، کمبل، پروپری، سابون، جائے نماز، کاسمیٹکس، چھالیا، بسوں، ویگنوں، سمیٹ کب سے ملے لی کوئٹا الیکٹرک سپلائی کمپنی کیسکو کے اعلامیے کے مطابق برکی لائنوں کی ضروری مرمت کے کاموں کے سلسلے میں دس اکتوبر کو مریعباد گریڈ سٹیشن کے سٹی فیڈر سے صبح دس بجے سے دوپہر بارہ بجے تک پجلی پند رہے گی اسی طرح گیارہ اکتوبر کو بروزتوار سریعاب گریڈ سٹیشن کے کرانی سریعاب، ہزارہ ٹاؤن، جائنٹ روڈ، واسا، بی ایم سی، کرانی ایکسپریس، جڑسہ اور دلدار کاریز فیڈروں سے صبح دس بجے سے دوپہر دو بجے تک پجلی پند رہے گی نے جیسی روز مریعباد گریڈ کے گولستان پیڈر سے ایک بجے سے دین بجے تک بجے تک بجے بند ہوگی علاوہ سے 12 اکتوبر کو لورالائی گریڈ کے مسلم اول کیچ اور سنجابی فیڈروں سے صبح نو بجے سے لے کر ایک بجے تک بجے کے فراہ بھی موت کل رہے گی زحمت کے لیے مطالقہ شارفن سے پیش کی مازلت کی گئی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور ڈیٹس کے لیے وجہ کیجئے ہماری ایک سائٹ www.mesak.com.pk